اگر وزیر کو مار ڈالو گے تو تمہیں بچنے کا راستہ نہیں ملے گا اپنے سپاہیوں کا سوچو قبیلے کا سوچو اپنے خاندان کا سوچو تو کیا مجھے اپنے قبیلے اور لوگوں کو بچانے کے لیے آن جسے گھتانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا میرا مقصد ترکوں کا مقصد ہے یہ جانتا ہوں میں کہ تم میری جان چاکر بھی نہیں لے سکتے کیونکہ تم ایک رحم دل انسان ہو اسمان ایک طرف تمہارے سپاہی ہیں اور دوسری طرف بھائی سپاہی تیار ہیں مرمٹنے پر اور گندو صاحب بھی بہادر ہیں قبیلے کے بارے میں کیا خیال ہے اگر یہ مجھے مار دے تو گونور میرا حکم ہے آئی قبیلے کو جانم میں بدل دینا کوئی قیمہ جلائے بغیر مت چھوڑنا اور نہ ہی کسی کی کندوں پر سر چھوڑنا